میرا بھائی جرام جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں کٹن کی ہو میلون کی ہو اس کے اوپر اہمہ سلاسہ کے نزدیک مسا کرنا چاہیز نہیں مسا اس پر ہوتا ہے جو بوزہ ہو یعنی جمڑے کا اسی لئے عربی میں ہے یہ تو علامت اہل سنت ہے علامت اہل سنت میں حب شیخین ابو بکر عمر کی محبت اور موزہ پر مسا کرنے کو بھی جائز سمجھتا ہوں لیکن خفین سے براد کیا ہے وہ چبرے کا اسی طرح بعض روایات حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جرامیں ہیں تو سخیم ہیں یعنی موٹی جرام جس میں آنمی بغیر جوتا ہے کہ کئی میل تک چلنا چاہے تو چل سکے اور اس کے اندر پانی بھی داخل نہ ہو اگر بھیگ جائے پانی بھی اتر جو جائے پر مسا کرنے کا کیا فیدہ ہوا تو یہ ضد کی بات نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ مسا بوزر پہ ہوتا ہے ان جراموں پہ نہیں ہوتا ہوں آج کر لوگ آسانی کے لئے بھی اب کون کوٹ کھولے کون جوتا ہوتا رہے کون پاسیوں کر دیا ٹھیک ہے جائے نماز ہو یا نہ ہو میرے بیٹے کا کر سر کا آپریشن ہے اللہ شفاہ تعا فرمائے گا عورتوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے بالکل نہیں ہوتی ایک تو ہے کہ عورت حیماد بھی نہیں بس دوسرے یہ ہے کہ ہم جیسے کھڑیں آگے عورت کھڑی اجید جس کے آگے اس کی نماز نہیں ہو یا مہازاد میں ایسے برابر کھڑی اجید وہ بھی اس کی نماز بھی نہیں اس لیے عورتوں کو ہمیشہ پیچھے ہوتا جائے یہاں کیونکہ آلات ایسے دعا کی سطرہ رکھ لیا کہنے کوئی چیز رکھ لیا دورانِ نماز توافیہ نماز اپنے کمر پر چپل وغیرہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اگر عشاء کی نماز بارہ بجی رات کو پڑھے گا نماز تو ادا ہو جائے گی وہ تو صبح صادق تک ادا ہو لیکن تاخیر کرنے کے وجہ سے گناہ تو رہی کہ میرا وجہ کیوں تاخیر کر رہا کم سے کم بارہ وجہ سے پہلے پہنے پہنے میں نے مسجد بنانے کے لیے جگہ خریدی تھی جب کام شروع کیا مرحلوی حضرات نے کام رکوا دیا ان کی دو مسجدیں ہیں اور ہمارا ایک بھی نہیں ہے بارہ اگر ہمت ہو اب شروع کیا ہے تو اہلے توحید کی مسجد بھی ہونی تھے اگر فتنے کا خدشہ ہے تو نہ بنا خام کا بلا وجہ فساد ہو قتل ہو آج گا تو لوگ وہاں نہیں ڈھوڑتے ہیں نہ لڑائی گئے میری بیوی اور بہو کہتی ہے کہ میں اکیلے مسجد عیشہ سے احرام باندھ کے لیے وہ کوئی بات ہوں وہ تو لمبا سفر ہوتا مملو ہوتا ہے بارہ ان کے بغیرے یہ کیا پانچ منٹ کا سفر اگر تم ساتھ چل جاؤ تم تکلیف کیا ہے وہ احرام باندھ تم نہ باندھو اچھی بات ہے کہ ساتھ چل جاؤ مکہ آنے بھر پہلی نواز ہوتل میں سپیکل پر امام کے پیچھے پڑی ہوتل باب عزیز کے سامنے اگر اگلی صفحہ نظر آ رہی تھی نواز ہوتل نہیں نظر آ رہی تھی نواز نہیں ہوئی دوبارہ لوٹا ہو اچھر زکاة پانچ پرسن اپنی آمدی سے دس پرسن مزید رقم اکٹھی ایک کھاتے سے خلص کی جا سکتی ہے مجھے نہیں پتا ایک کھاتے سے کیا کھاتا جو بھی ہو اچھر دینا ہے آپ نے آبادی کی مطابق زکاة دینی ہے سال کے بعد ڈائی پرسن اور کھاتا ایک ہے یا دو ہے یا دس ہے اس کا کیا فرق بڑتا ہے حج اور عمرہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے جتنی مرتبہ اللہ نے جسمت میں دکھا ہے جتنی لفعہ آپ نے ندا ابراہیم پر لبائک کہے گا اتنی اللہ نصیب کریں گے بارہ فرض تو ایک لفعہ اور میں ان لوگوں کو قرام جو ہم پیسے دے دوں جو نہیں آئے بیچارے اچھی بات ہے لیکن تمہیں رسیم میں ہے تم بیا ہوگے چونکہ حاج بنا کرنے سے دورت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی ایک تین سال کی بچی نے والدہ کے ساتھ ہوئے گا تواف کیا تواف کے دورانوں سے مطاب میں پشاپ کر دے کوئی کفانی بچی ہے ہوتی ہوگا چاہے بڑا بھی پشاپ کر دے تم کیوں گا دھوڑا ہوگا حضور کے سامنے نہیں کیا ایک بدو مسجد میں پشاپ کیا صحابہ اٹھے مال لے کے لیے اب میں مہ مہ کچھ نہ کہو جب وہ فارق ہوا آپ نے فریض کو بلاؤ آپ نے فرمایا ہمارا حالِ حادہ بنی ہے یہ مسجدیں اسی لیے بنی ہیں یہاں پشاپ کیا جائے میں ارسا مجھے تو بتائیں بدو آدمی ہوں صحابہ کو حکم لے ارگرول پانی لیا اور دھوڑا تو محدث سین نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر صحابہ اس کے پیچھے بھاگتے وہ آگے بھاگتا تو سالی مسجد پشاپ سے گلتی ہو جائے تھا یہ حکمت بھی تھی کہ حضور نے اس کو بنا نہیں کیا صحابہ پشاپ کو روکا جائے تو آدمی بیمار بھی ہو سکتا حضور کی حکمت سے وہ بیماری سے بھی بچ گیا تو کوئی بات تین سال کی بچی ہے پشاپ کے کیا ہوگی بچ بھی نہیں ہوتی کوئی کفارہ نہیں میرے ساتھ گروپ وارٹ نے طائب کی زیاد کی واپسی پر احرام نہیں پھانا ہمارے حملے کے مولی صاحب نے کہا ہے کہ بیس ریال خیرات کرو بیس ریال سے جناب کچھ نہیں ہوتا پاپس طائب جا کے احرام باد کی عمرہ کرو دم مدا کرو عمرہ بھی کرنا پڑے گا یہ کوئی نیا پولیس ریال جو بیس ریال کو فتح نکال رہا سکتا ہے آج کل مولیوں کی کیا کمی ہے جی ایک ڈھونڈوں ہزار ملتے ہیں جس آدمی نے داری رکھ لی پگڑی باننی مولوی بن گئے چاہے اس کو آدھا جاتا کچھ بھی نہ ہوگی خان کی بوری نکل میں پندرہ سو کو اتھار میں اٹھارہ سو کوئی حد ہے کوئی جائز ہے ایک آدمی احرام بیک میں بھول گیا یا یا اس نے اپنے رمال کو اوپر اوڑ دیا کیا ٹھیک ہے بلکٹی رمال کندے پر ڈھول کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے کوئی بان پھر ضروری تو نہیں کوئی احرام ہوگی کل خانی پر جو ختم شریف ہوتا ہے اور فروٹ رکھتے ہیں یہ میرا بھائی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے مولوی کے بیٹھ کا مسئلہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ویسے شرع نہیں حرام کھلانا بھی حرام ہے کھانا بھی حرام یا انہیں آپ یوں تو بتائیں حضور پاک نے اپنی اولاد کے کل شریف کیوں حضور کی بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہوئیں تو آپ نے ان کے لئے قرش آدھیں کہ حضرت عثبان تو بڑے آدمی تھے وہ تو جو چاہے کرتے ہیں لیکن جو منع ہے وہ منع بدت ہے آپ سالہ سال خیرات کریں یہ تیسرے دنوں پر ساتھویں دنوں پھر فروٹ اور پھر بلکہ ایک بڑے ان کے بزرگ نے تو لکھا ہے کہ میں جب مرجع انہوں دن میرے جمعاتوں پر سات قسم کے کھانے ہونے چاہئے اور اس میں برہ میں لگی ہوئی اسکرین بھی ہونے چاہئے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِلَّهِ کیا کہے ہیں اب وہ ہیں بھی آلہ چھوٹے حضرت بھی نہیں چھوٹے ہوتے ہم کہتے ہیں میری طرح کوئی چھوٹا آدمی ہے بھول گیا اٹھتالیس میل شریف ہی یعنی اٹھتر کلو میٹر اگر سفر بنے تو پھر مسافر اور یہ سفر شمار ہوگا شہر کے حدود کے باہر اپنے گھر سے نا کلنا شروع کر دیستان بکہ آٹھ کلو ہے دس کلو ہے حد ہے کہ عمرے کے بعد حد کرنا فرض ہے کوئی فرض نہیں آنے دیں گے تو فرض ہو خقلے آنے نہیں دیتے بس نے پوچھ رہا ہے ادائی کی کلز کے لئے استغفال زیادہ پڑھیں کچھ روز بہنے عمرہ کیا تواف کے دوران میں ناک پہ ہاتھ پھیرا تو ایک بار آکے ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا جنا ناک کے سارے بار بھی ٹوٹ جائیں دے بجیو خود نہ کھینچو ٹوٹ یہ تو بڑا لمبا چوڑا خاطر مہد پڑھ نہیں سکتا بھئی وہ سلسل پشاب آتے ہیں اچھی طرح صاف کرتے ہیں بارہ جو ممکن ہے کرتے رہو باقی اللہ قبول کرے جتنا احتیاط ہو سکتی ہے کرو جو چیز اپنے بس میں نہ ہو پھر اللہ باق کرو آج کال ایسے ہوتے ہیں کوئی نیچے پنک پر وغیرہ پان دیتے ہیں تاکہ کوئی بات میں نہ کریں مرے کے لئے گار سے نکلا سارا سامانے در بیگ پر رکھا پہلی بار ایرپورٹ پر آیا تھا گار سے نکل کر نیت اور تلبیہ کہا تھا ایرام ایرپورٹ پر باندھنا تھا لاؤن میں پہنچ گیا میرا سامان جہاز کے اندر چلا گیا میں نے ایرام نہیں باندھا پھر چیتا لیکن آپ نے انگر بیگ پڑھا تھا نیت کی تھی دو رکات پڑی تھی چاہیں ایرام نہیں باندھا تب بھی کوئی آیا لیکن نیت کی تھی دو رکھا دم ہے پھر روما بھی گیا حضور ایک ایک بڑا بھی یاد کیا کریں صاحبان کے چار مسالک حضور تو ایک دین لائے تھے کعبہ تو ایک تھا یہ دو سو دروازہ کیوں بن گیا یہ بند کے بعد ایک دروازہ ہو تاکہ سارے ہر کی بر جائیں تو ہر دروازے سے آنے والا جب کعبے میں آ رہا ہے تو چار مسالک کا کیا معنی ہے ہر مسالک کا مدوے سنت پہ آ رہا ہے مذہب کا معنی ہی راستہ ہوتا ہے وہ تو چاند راستے ہیں اگر سب بغیر داڑی کے ہوں تو ایک امامت کرائے کا ہم کرائے کا نماز ہو جائے گی سلو خلق فقل لفرن وفاجر وہ تو مقصد یہ ہے کہ داڑی ملا ہو تو پھر اس کو آگے نہ کھڑا 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 مدینہ منورہ میں زیادہ دوک میں زیادہ مشہور ہیں چھیک ہے چھیک بات ہے ہمارے لئے تو سارے کوئیں رحمت و برکت ہیں جہاں حضور پاک رہے ہوں قدم قدم پہ برکت ہے بھئی ہدایگی ہو رہے کہ بھا حاج فرض نہیں ہوتا بتا جی ہے پھر آپ نے رکھ لیا فرض نمازوں میں مطاف میں امام کے آگے نماز جو آگے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی نمازی جنازہ کی دعا یاد نہ ہوتے جو کچھ یاد ہے وہ بڑھتے تھے کہتے ہیں جی پی او مرشد کی قبروں پہ چاتر چڑھانا جو ہے وہ ضروری ہے کیوں ان کو سردی لگتی ہے نہیں کیوں چڑھاتے ہیں ایسا رجہ بتائیں تاکہ اللہ کے گھر کا مقابلہ کر رہے کہ کعبے پہ غلاف ہے میرے مرشد کی قبر پہ بھی غلاف ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا بِلْكُنْ لَجَائِزَ جو اولیاء اللہ ہے تو غلاف تو بڑی بات ہے کبر بھی نہ بڑا ہوا تو جنت میں ہیں وہ تو آگا اپنی عید میں ہیں وہاں کے وہ تو اللہ کے ولی ہیں ان کو کیا دروت ہے غلافوں کی اور کوپے اور چپے اور تواف کے دوران مقامِ عبراہیم کا بوسا بوسا لینا ویسے منہ ہے تواف کی طور دور منہ ہے صرف حجر اسود کا بوسا ہے صفا کے دوران مرموہ پہ مرموہ پہ استلام نہیں ہے جب صفا دوڑنے کیلئے جا رہے ہیں تو استلام کر کے چلتے ہیں صفا دروان کے ہاتھ چکل میں دوڑنا ہے دوڑنا تو نہیں ہے سب لائٹ میں تیز تیز چلنا ہے میرے سسران والے نقش بند ہیں میں نہیں آدم غیرہ نہیں کھاتی میں اچھا کرتی ہو کہ نہیں کھاتی گھر میں وہ بھیجیں لے بھی اگر جھگڑا نہ ہو کسی اور غریب کے گھر میں بھیجتی ہو تاکہ جھگڑے سے تو بچو نا مجھے بلنگ کا دو تین ماہ تک کھاتی رہو تب بھی فرق پتہ نہیں اب بھی پچیس مارچ کو پاک ہو کر عمرہ کیا تھا آج روزہ بھی رکھا طبیعت پھر خواہ میری بیٹی اگر حیل دس دن سے زیادہ ہو وہ آئیت نہیں ہوتا وہ بھی ماری ہے پھر روزہ بھی رکھوڑا مال بھی پڑھو سب پشک تباہ بغیرہ جو ہے زندوں کے لیے نہیں ملتے جو فوت ہو ان کے لیے کریں ان کے لیے دعا کیا تھا کافی لوگ قبودر چوب پر جاتے ہیں ان کی نماز اگر صفے ملتی ہیں تو نماز ہو جائے گا صفے نہیں ملتی پھر نماز ہی ہوگی میرا روم میں جو رہتا ہے ہوتل سے دوست سے بچے ہوئے کھانے دیں کی آتا ہے کوئی بات ہے اگر آپ غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں عمیر حضرت کیوں کسی کا بچہ ہوا کھاتے ہیں امام کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے بارا موٹی بات ہاتھ کی احمد کے تمام کی دوزر کاتے ماجب ہیں عام طباب کی بی باتی میں اللہ علم تبرا دقبل مینہ انکتا صمیق علیم فتبہ لینہ انکتا طباب الرحیم